بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی محترم وزیراعظم پاکستان جناب عمران عمر خان صاحب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ قوم سن رہی ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے یہ قوم ٹیکس نہیں دیتی خان صاحب ضروری آتے زندگی کی ہر چیز جو ہم صبح خریدتے ہیں مارچس کی دبیعہ سے لے کے کھانے تک ہر چیز پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں کوم سے ٹیکس حصول کیے جاتا ہے اگر ہم اپنے گھر میں گیس جلاتے ہیں تو اس پر ٹیکس ہے ہم اگر اپنے گھر میں بجلی جلاتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس ہے ہم اگر مورسکل چلاتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑتا ہے ہم پیٹرول ڈلواتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑتا ہے ہم کوئی بھی ایسی چیز جو ہم صبح سے لے کے رات sونے تک خریدتے ہیں ہر چیز کے اوپر ٹیکس دینا پڑتا ہے پھر اس کے بعد سلامہ انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے پھر اگر ہم گاڑی کو روڈ پہ لے کے جائیں تو روڈ ٹیکس دینا پڑتا ہے ایک سال بعد گاڑی کی رنیوول فیس پہ ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے موبیل آئیل دلوائیں اس کے اوپر ٹیکس ہے بریک ٹھیک کروائیں اس کے اوپر ٹیکس ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے اور اس کے عوض میں سٹیٹ ہمیں اپنی عوام کو کچھ نہیں دے رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس نظام اس ملک کے اندر ٹوٹلی فلاپ ہو چکا ہے اس سسٹم نے عوام کو کچھ نہیں دیا سوائے اس سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو اس سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو اس سسٹم نے فائدہ دیا ہے ٹیکس نیٹورک نے عوام کو اس ٹیکس نیٹورک نے کوئی فائدہ نہیں دیا میری آپ سے ایک پاکستانی شہری ہونے کے ہر سیئر سے ایک رپیسٹ ہے کہ اس نظام کو آپ ختم کر دیں اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو میں ایک مدینہ کی طرز کی ریاست بنانا چاہ رہا ہوں تو پھر آپ مہربانی فرما کے اس ٹیکس اس سسٹم کو ختم کر کے ذکات کے سسٹم کو اپلائی کر دیں پاکستان کا ہر شہری اس ٹیکس نیٹورک سے انتہائی بدزن ہو چکا ہے کوئی بھی بندہ ایمانداری کے ساتھ ٹیکس آپ دینا ہی نہیں چاہتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ٹیکس کے پیسے جو ہے نا یہ مخصوص لوگوں کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر یا پاکستان کی عوام کے اوپر یہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہیں کوئی بھی طبقہ پاکستان میں کسی بھی زندگی کے شعبے سے کوئی طبقہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں وہ اس ٹیکس سسٹم سے بلکل آپ سمجھ لیں کہ بزار بدزن ہو چکا ہے آپ مہربانی فرمائیں آپ اس ملک کے اندر زکاة کا سسٹم اراؤنز کریں بینکوں کے اندر آپ ایکاونٹ کھلوائیں ہر شخص پاکستان کا زکاة دینا چاہتا ہے کیونکہ زکاة اگر وہ نہیں دیتا تو اس کو یہ ہے کہ یا میری بکشش نہیں ہوگی مجھے اپنے مال کا ٹیکس اگر میں نہیں دوں گا تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے ہوں گا اور وہاں پہ جا کے اگر میں ٹیکس میں ہیرا پھیری کرتا ہوں زکاة سائی نہیں دیتا تو مجھے جنت کی بجائے دوزخ ملے گی ہر مسلمان پاکستان کا ہر شہری جس کی جتنی استطاعت ہوگی وہ اپنی اس استطاعت کے مطابق یہ زکاة تو دے گا ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ٹیکس سسٹم کو ختم کر کے زکاة کا سسٹم جو ہے اس کو آپ نافذ کریں پاکستان کے اندر ہر بنک کے اندر آپ اکاؤنٹ کھلوا دیں آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستانی قوم آپ کو زکاة کی مد میں کتنا پیسہ دیتی ہے پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دینا چاہتی ٹیکسیں بیدار ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر نہیں پاکستان کے باہر بھی جتنا مسلمان ہیں وہ زکاة دینا چاہتا ہے آپ بلیو کریں آپ اس زکاة کے سسٹم کو نافذ کر کے دیکھیں پاکستان کے اندر بسنے والا ہر مسلمان آپ کو بینکوں میں زکاة کے پیسے دے گا گو کہ بینکوں کے اندر زکاة کا سسٹم ہے لیکن وہ سسٹم انتہائی نکارہ ہے آپ زکاة کے سسٹم کو نافذ کریں مجھے امید ہے کہ یہ پاکستانی قوم یہ مسلمان بے تہاشا یہ زکاة دیں گے جس سے آپ زندگی کے ہر طبقے کو جو اس وقت زمین بوس ہو چکا ہے آپ اس کو اٹھانے میں میرا خیال ہے کہ بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے اور یہ ملک بہت ترقی کرے گا آپ اسلامی سسٹم کو جو اللہ تعالی کی طرف سے مسلمان کے اوپر زکاة کا ایک سسٹم ہے آپ اس کو اون کریں آپ کی مدینہ کی ایسا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی دن لگری راج لگری ترقی کرے گی ہم سود کے سسٹم سے نکل جائیں اللہ تعالی اس سود کی لحمت سے ہمارے ملک کو بھی بچائیں اور آپ دیکھئے گا کہ یہ جو آپ ایک زکاة کا سسٹم اون کریں گے اسے اللہ پاک بھی خوش ہوں گے اور ہمارے ملک ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور بے تہاشا آپ کو ریونی ہوئی آئے گا اس پیسے سے آپ پاکستان کے ہر طبقے کی خدمت کر سکتے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو تفیق دے آپ کو حمد دے کہ آپ اس سود کے نظام کو ختم کر کے آپ اللہ کا جو ایک قانون ہے اس کی طرف آئیں اللہ آپ کو اس کی حمد اور تفیق دے پاکستان زندہ بات اللہ تعالی اس ملک کے اندر بسنے والے کروڑوں مسلمانوں پر اپنی رحمت کریں آمین سمان